راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں شدرہ ایمان ہم دونوں کی جانب سے اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام کیا حال چال ہیں سامائین آپ کے خاندان کیسے ہیں اور سب میرے خیال میں بلکہ یقین ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور دعائیں بھی ہیں کہ خدا منطلہ آپ سبی کو اسی طور پر محفوظ اور سلامت رکھیں جہاں پر زندگی اہم ہے شیزرہ وہاں پر زندگی کو قائم رکھنے والا جو بنیادی ہمارے لیے ذریعہ ہے یہ زمین اور زمین سے ہم بہت کچھ یعنی جو کچھ خدا تعالی نے ہمارے لیے تخلیق کیا ہے اس میں ہم ہوا کھاتے ہیں جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہم پانی پیتے ہیں ہم اسی زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیاں اور ان جڑی بوٹیوں کو کھانے والے جانوروں کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں گو کہ ہم ہر ایک چیز اس زمین سے حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اس کو بدلے میں دیتے کیا ہیں یہ ایک سوال ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی جی بلکل ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو کچھ سرف کر سکیں بلکل اور اس میں خاص طور پر آج میں یہ بات کرنا چاہتا تھا شیزرہ کہ ہم پانی کا اور اسی طور پر جو ائر پولوشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں پانی کم استعمال کریں اور خاص طور پر ہم کوشش کریں کہ کسی بھی طور پر اب بھی ہو یا ہوائی ہو یا فضائی کسی بھی طرح کی آلودگی کو پھیلانے میں کم از کم اپنا ہاتھ ہم پیچھے کریں اور اس دنیا کو جس کی بابت خدا تعالی نے ہمیں آئیے آدم کو یہ کہا تھا کہ تم اس زمین پر اس باغ کی باغبانی اور نگے بانی کرو یعنی ہمیں خیال رکھنے کا کہا گیا ہے اور اس کا ہر طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلابتِ کلامِ مقدس خداوند کے حضور شکر گزاری کا گیت کاؤ ستار پر ہمارے خدا کی متسرائی کرو جو آسمان کو بادلوں سے ملپس کرتا ہے جو زمین کے لیے میح تیار کرتا ہے جو پہاڑوں پر کھا سگاتا ہے جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوئے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں گھوڑے کے زور میں اس کی خوشندی نہیں نہ آدمی کی ٹانگوں سے اسے کوئی خوشی ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں سنا ہم نے کلام مقدس کا اکتباس اور خدا کی شکر گزاری جیسے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے ہر ایک بات کے لیے شیزرہ ہمیں خدا کا شکر گزار رہنا چاہیے شکر گزاری ہم پر واجب ہے میں ایک بات سن رہا تھا شیزرہ کے کسی نے کیا خوب کہا اس نے کہا کہ میں نے آج سے تیس سال پہلے بلکل کوئی بھی گیجٹ اپنے ساتھ جب میں واک پہ جاتا تھا لے جانا ترک کیا اور اس کے بعد پھر میں نے قدرت کے نظاروں پر غور کیا تو کہتا کہ جب میں آدھا گھنٹہ سیر کرتا تو ہر روز کوئی نہ کوئی قدرت کا ایسا مظہر میں دیکھتا اور میں اس کے لیے سارا دن خدا تعلیٰ کی شکر گزاری کرتا تو جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے ابھی شیزرہ میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا چلدی سے پتا بتا دیجئے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا پروگرام راہی زندگی پی او باکس نمبر 117 فیصلہ باد پاکستان فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے نمبر 03167477655 پر رابطہ کریں اور ہمارا فیس بک چینل پی سی آر ایم فیصلہ باد کو ضرور فالو کریں یوٹیوب چینل پاکستان کرسٹین ریکارڈنگ منسٹریز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو پھر دیر کس بات کی شیزرا ابھی میں دیر سارے خطوط جو میرے پاس موجود ہیں ان کو شامل کیا چاہتا ہوں علی محمد وفا بروہی کیا بات ہے جناب کیا خوبصورت نام ہے آپ کا باہو سخی سندھ آپ کا علاقہ ہے آپ نے کہا کہ پروگرام عزمہ یونس کی میٹھی اور سوریلی آواز میں سنا جس میں پہلے ہم حمدیہ کلام کی برکت سے مستفید ہوئے پھر ڈراما چراغے راہ کی ساتھویں قسم میں حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت خوبصورت برکات سے مستفید ہوئے متاثر کن تھا پروگرام بہت اچھا لگا اور علمہ یونس نے اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہماری پوری ٹیم کے لیے محبتیں اور چاہتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کا آپ کی اس محبت کا جی تو امجد خان، حکیم صدیق، ماکھا، نیاز احمد، آئیشہ خان، ڈاکٹر زفر بھٹا، ساجد خان، علینا خان، تحسین فاطمہ لکھتے ہیں جناب امجد رشید صاحب آپ کے لیے اداب ارز آج کا پروگرام پیارے بھائی جوشوہ بشیر صاحب کی پیار بھری آواز میں سنا پروگرام میں کلام مقدس سنا پھر حمدیہ گیت سنا سن کر دل کو سکون اور راحت ملی پروگرام میں لسنرز کے میسیجز سنے جس میں عبدالگفور کیسر، تاہر منیر تاہر، چہدری فہیم نور، رشید ناز، ماریا مشتاق، امجد خان، حکیم صدیق، ماکھا، ساجد خان آئیشہ خان کلب میمبران کے نام سنے سن کر بہت خوشی ہوئی اس کے علاوہ پروگرام میں سلسلہ یوتھ ٹاک سنا جس میں میزبان اکاش صاحب تھے ان کے ساتھ دوسرے میزبانوں نے تعلیم پر اور امتحانات پر بات کی سن کر بہت اچھا لگا جی بہت بہت شکریہ پروگرام کو لائک کرنے کے لیے فدا حسین نے بھی بلکل اسی طرح کی بات کی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے خط پڑھا تو فدا حسین آپ کا بھی بہت شکریہ ملک کاشیف رضا آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے کہا کہ پروگرام سنا آپ کو پسند آیا شیزرہ ایمان کو آپ نے سراحا بہت شکریہ جناب آپ کا اور بڑا مہربان ہے وہ سن کر آپ کو بہت برکت ملی خدا ودہ آپ کو اور زیادہ برکت اور اپنی رحمت سے نوازیں اور ندیم صاحب آپ نے تو گیت جو لگایا ہے وہ بہت پسند آیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ ندیم صاحب نے گیت ہمیں دل لگی یہ لگا کر سب کو خوش کر دیا تو بہت شکریہ جناب ندیم صاحب آپ کا اور آپ کا بھی ملک کاشیف بہت شکریہ جناب آپ نے تفسرہ کیا اور محبت کا اظہار کیا ریحان مصطفیٰ آپ نے پروگرام عزمہ یونس صاحبہ کی آواز میں سنا پسند آیا اور آپ نے کہا کہ پروگرام میں آغاز دعاوں سے کیا گیا اور زندگی میں بہت سے دن آتے ہیں جس میں کبھی اروج آتا ہے اور کبھی زبال اس لیے زبال سے خداوند سب کو بچائے دیگر سلسلوں میں آپ نے کلامی مقدس کی تلاوت اور حمد یقید اور سراکی ڈراما اور تمام سلسلے جو نشر ہوئے وہ پسند آئے دوستوں کے خط بھی آپ کو اچھے لگے اور تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم یہ آپ کو گیت بہت پسند آیا بہت شکریہ جنب آپ کا اور ریحان مصطفیٰ کا ایک اور خط ہے وہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے تذکرہ کیا ہے عادل مشتاق یعنی میرا اور شیزرہ آپ کا آپ کو یہ بھی پسند آیا سلسلہ اور پروگرام آپ کو اچھا لگا اس میں بھی آپ نے کافی تعریف کی ہے بہت شکریہ آپ کا جی تو میرے پاس بھی آج بہت ملتے جلتے خط موجود ہیں تو امجد خان، حکیم، صدیق، ماکھا، نیاز، احمد، ساجد خان، آئیشہ خان، الینہ خان، تحسین، فاطمہ، احسن خان السلام علیکم ارس کرتے ہیں جی والیکم السلام پروگرام راہ زنگی میڈم ازمہ یونس کی آواز میں سنا بہت اچھا لگا جی بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ہم نے موسیقی میں سنا تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم پورا پروگرام سن کر دل کو راحت ملیجی بہت بہت شکریہ تو یہاں پر ہم سمیٹھنا چاہیں گے پروگرام کو اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے جناب سرائکی ڈرامے کی طرف آئیے مل کر سنتے ہیں موسیقی ڈرکٹر باچی 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 ڈرکٹر باچی کیا تھے آسیہ کن موسیقی دوری کنن کنو کال رات باچی خود آدے واسدے چل دیلو جین کٹھان لابندہ باچی کمار چھوڑی سی کیا کڑا آدے ناسیر شاید ہسٹیریہ دے دوری حوث ہر ہر ڈاکٹر منیر آسیا دراصل ایک سوتر کتنالی فیکٹریج کام کریں دی ہے اوہ ایتا آسابی کیس ہے فیکٹریز شور اتے کپا دی دھور دی وجہ نال شیط ڈاکٹر باجی جلدی کرو ہے لیکن میں ہاتھ بھی کھڑا اچھا اچھا ناصر تو جول میں دوائیاں دا باقس چاہتی آنڈی پہ یہاں اچھا جلدی ہوا ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر کوکک میں بھی نال جولدہ ہوں اے بناسپتی آمیل جننا کو لو بھی سخت ہونا تو اکو کڑھنے چھ دشواری پیش آسی اے اینتر منتر چھو چلنگتانا شو پلک پانا من من پیٹ پیٹ من من پیٹ پیٹ بٹ بٹ شو نم پیرم جن تھی آدل گیرم جن تھی آدل گیرم شو 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 اے چھوڑ ونجے مردود جننا چھوڑ دے آسیا کو ایتو جن تھی آدل گیرم جن تھی آدل گیرم جن تھی آدل گیرم ایتی کنگار ای مردود جننا چھوڑ دے گرم نتا ہے کڑا ہمارا نیچونے دا میں سب ہائی چمٹا چاہے آج کلا پائی لے دیا ہم ہی خابیث جن کو ہرگیس نپاہ دیسا آسیا بھاچی آسیا بھاچی بھاچی اے 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 تو چور تھی کہ ساکو رکے دیں مہین رکے دیں مہین گارہ کڑا تیری بیلیچ نپاہ دیسا جے تو بھی چین بانگو سر بارے تھا میں نے ناوٹھا دیتے مائی سبائی ایک سمجھا نہیں تا اے جن مائی کو چبار دیسا ساہی مائی کتھا ہے ساہی ساڑھ دینا مویا چھوپ کروان چھوپ کروان دفتیوان 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 دیتوان پاو 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 چھوڑے نا سر چھوڑے کرو ہاتھ سارگن محسنت کے چھوڑنے چھوڑنے کیا تماشا تھیدہ پہ؟ اممہ یہ کیا ہے؟ دی 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 دیکھو ایسا بھائی یہ کون آگن؟ اللہ والے کم بھی دخل دیمان والے کون آگن؟ درچ بھائی درچ بھائی دیکھو میرے ہاتھ سارگن سارگن؟ کیویں؟ گرم کڑا ہاتھ سارگنے گرم کڑا ہاتھ سارگنے زالیم انسان؟ دیکھ بھینڈ بھرا دی محبت ڈاٹر کوکب تساپڑی سائلی کو سنبھالو میں پولیس کو اطلاع دینا یہ زالیم انسان کو نسے نا کہ ایسا کون ہے؟ مائی سبھائی کو سمجھا وان یو وان تین جیسا کئی باؤڑ ٹھن تُو بھین دے توں یا واقعی پولیس کو سنو ٹھیک ہے تُو سا دھمکیا نہ دیو دیکھ بھائی سبھائی یاد رکھے میری باؤڑا ہے یہ ساری فیس جڑی ہے یہ تے کو نئی پچھنی کهار تروت سی تے گھار تے مائی سبھائی نہ سای انسان اگنو سای اگنو میری باؤڑا دیکٹر جی باؤڑا دیا باؤڑا آما انہ دے باؤڑا لگیا سکھے ساوے نا تھی باؤڑا میری تھی اوہ تے کو آدھا پیاں سب پتہ لگوئے ٹھیک ہے مائی سبھائی میں ڈبھائی دا پیاں سب کو آپ پتہ لگوئے ناسر تو جانتا ہی کھانے تھی آن تو تو آف ہی مریض بان کے اے ہتھانتے چھالے اچھا اچھا تو ون ڈریور باہر کھڑے وہ کاری تھا ہی گھنے در دیا گوں چلو اے ٹھیک ہے آسیا کو بھی ہاسپتال کین جلدیں اے اموزہ تا آندھی آندھی دیر تھی ویسی میں دیتا پیاں جو آسیا تے ناسر تھی تبھی ٹھیک ہوئے ناسر جلدی ون میری بچی بچاو میری دیر کو ماں جی فکر نہ کرو تو بلکل فکر نہ کرو انشاءاللہ ٹھیک تھی ویسی خدا دی کسن ڈاکٹر مونی جے آسیا کو کچھ تھی گیا جو بیماری کو جن سمجھ دیں آتھے جیلی سایاں دے ہتھے چاڑویں اچھا تو آسیا کو اندر تا گھن جلو ٹھیک 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 جی تو سن رہے تھے ہم یہاں پر سرائی کی ڈراما اور شیزرا یہ عمومی ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ ہم کسی بھی بیماری کو کسی بھی پریشانی کو جوڑ دیتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کہ انہوں نے ہم پر جادو ٹونا کر رکھا ہے اور کبھی کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے ہم علیل ہو جائیں یا کبھی کبھی کچھ ایسی بیماریاں جن میں دورے پڑھتے ہیں تو ان کا بھی الزام ہمارے رشتہ داروں پر ہوتا ہے ہم علاج نہیں کرواتے اور بغیر تشریف کیے ہوئے ہم دوسروں پر الزام تلاشی کرتے ہیں تو خدا کہہ رہے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں اور حکمت کے ساتھ ہم ایسے موقعوں پر ایسے حالات میں ہم حکمت کا مظاہرہ کریں اور میں ضرور آج اس پروگرام میں بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے وہ دوست اور وہ ہمارے ساتھی جن کے خط ہمیں محصول ہوتے ہیں اور غلام سرور بلوچ آپ کا خط دیکھے کافی دیر ہو گئی ہے آپ بھی ضرور خط لکھئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور بتائیے کہ ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو سنوائیں گے آپ بھی تھی آئی ایم ایل کر سنتے ہیں مرزا اقبال میرا نام ہے ایک تفاق یہ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا ہے کہ میں گاڑی پہ اپنے کام پہ جا رہا تھا تو بیس پچیس لوگ ایک مین ہول کے پاس کھڑے تھے اور میں بھی وہاں رک گیا دیکھا کہ کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی مین ہول میں گرہ ہو گیا اور وہ گارے سے مٹی سے بدبو سے نیچے گرہ ہو گیا تو وہ اس کو سانس آنی بھی مشکل تھی تو کوئی بندہ بھی جو تھا وہ اس کی ہیلپ کو نہیں تھا کہ اس کو نکالنا کیسے علانکہ مین لائن پڑ رہی تھی اور اس کے جو مالک بھی قریب ان کا آفیس تھا اور نہ تو اس کے پاس اس مالک کا کوئی کونٹیکٹ نمبر تھا جو یہ کام کروا رہا تھا علانکہ اسی کا وہ لے پر تھا تو میں نے پتا کیا کہ یہ کون اس کا مالک ہے پتا کر کے میں نے اس کونٹیکٹ نمبر لیا ان کے مالک کا انہیں انفارم کیا کہ آپ کا لیبر جو ہے یہ فلان جگہ پہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہے تو آپ لوگ فوری اسے نکالیں باہر میں نے خود پھر دیکھا کہ جب کوئی بندہ آگے کوشش نہیں کر رہا نکالنے کی یا اس کی جان بچانے کی تو میں نے اپنی فیٹری کے چار لوگ لیا اور اسے ایک رسہ نیچے گرایا اسے کہا کہ اسے کوشش کرو پکڑو ہم نے باہر نکالا اس کے پیڑ میں سے جو گندہ پانی تھا ہول کا ہوا چلا گیا تھا وہ دبا کے ہم نے نکالا کافی زور سے اور اس کا موں صاف کیا اور میں نے ایک رکشے والے کو سال لے کے اپنے دو لیبر ہاؤسپیٹل بھیجھو آیا اسے فوری طور پر تاکہ اس کی جان بچ سکے تو مقصد میری زندگی میں یہ جو واقعہ آیا ہے تو یہ کہنے کا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی ایسا واقعہ کسی انسان کے ساتھ آجاتا ہے زندگی موت کا واقعہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا رہا ہے ہم عملی طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھاتے جس سے اس کی زندگی بچ سکے ہمیں ایسا یا تو ہم دیکھیں نا یا تو اکیلہ پڑھا رہا ہے تو ہم جب یہ اکٹھے ہونے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی ہیلپ کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے اس کی زندگی بچانے کی کوشش کریں نہ کہ یہ دیکھیں کہ اس کا تماشا دیکھیں کہ کیا بن رہا ہے وہ مرتا ہے کب مرتا ہے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسانی جو زندگی ہے وہ انتہائی قیمتی ہے جب بھی انسان کسی مشکل حالت میں ہو اور اس کی اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے چاہے وہ اس کی جان کا معاملہ ہو یا کوئی اور کوئی اس کا دوسرا کو معاملہ ہو ایک واقولہ ہے جینا مشکل ہے اور واقعی شیزرہ جینا بہت مشکل ہے اور اس لیے لیکن یہ زندگی مشکل ہوتی ہے لیکن ہماری کوشش کے ساتھ ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی کبھی کبھی ہم اتنی خوشی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب محنت کرتے ہیں تو نہیں پاتے جتنا ہم دوسروں کی مدد کر کے جو تسکین ہے جو اتمنان ہے اس کا ایک الگ سے اپنا ہی مزہ ہے تو خدا کرے کہ ہم بھی توفیق مائیں اور یہ تو الہی ایک حکم بھی ہے کہ ہم اپنے ہم جنس انسانوں سے کبھی بھی روح پوش نہ ہو ان کی مدد کریں تو ابھی آئیے اس مقصد کو ہم رب تعالیٰ کے حضور رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے نہائیت رحیم اور مہربان خدا آپ کا شکر ہو آپ نے ہمیں زی شعور مخلوق بنایا آپ نے اس جہان پر ہمیں مختار بنایا تاکہ ہم تمام چیزوں کا خیال رکھیں خداوند ہم انسان ہوتے ہوئے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کا خیال رکھیں اپنے آس پاس کے تمام جانداروں کا انسانوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں تاکہ تیری مرضی کے مطابق اس زمین پر زندگی بسر کریں اور تمام سامعین کو بڑی برکت دے خداوند یصف المسیح کے نام میں آمین اسی کے ساتھ میں عادل مستاق اور شزرہ ایمان چاہیں گے آپ سے اجازت بات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی